بعض لوگوں کو ہمارے ویڈیو بنانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی اس مسئلے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ویڈیو بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لئے کہ ہم بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ تو جو ہے غیر عالم عوام تو نہیں بتائیں گے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے یہ تو ہم بتائیں گے تو لہٰذا ہمارے پاس جن علماء کی باتیں ہیں جن علماء کے دلائل ہیں جن علماء کی قرآن حدیث سے جو دلائل ہے علماء کی دونوں رائے ہیں ہم کو ایک کی رائے زیادہ فائدہ مند آج کی تاریخ کے اعتبار سے معلوم ہو رہی ہے اس لئے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو شاید جان کر خوشی ہو کہ صرف ایک مہینے میں ایک مہینے میں اس کے ذریعے سے دیڑھ لاکھ لوگوں سے زیادہ تک پیغام پہنچتا ہے دیڑھ لاکھ لوگ آپ کی مزدد کا پیغام دیڑھ لاکھ لوگوں تک پہنچتا ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے ناراض ہونا چاہیے تو لہٰذا اگر کسی کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا بھئی ہم کو ان علماء کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے جو ویڈیو نہیں بنانے کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کی تصویر نہیں آرہی ہے ہمانی تصویر آرہی ہے ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہیں پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ کسی اور جگہ پر جمعہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی اور جگہ پر اگر آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کے جیب میں بڑا موبائل نہیں ہونا چاہیے آپ کے گھر میں کسی کے پاس بڑا موبائل نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اس میں بھی تو کسی نے کسی کی ویڈیو کسی نے کسی کی تصویر ہوگی نا تو پھر ایک عالم کے لیے کھلی ویڈیو ناجائز اور باقی سب کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے تو لہذا بات کڑوی ہے لیکن کبھی انجیکشن دینا پڑتا ہے آپریشن کرنا پڑتا ہے یہ بھی ڈاکٹر کا کام ہے اور ڈاکٹر ہمدردی سے کرتا ہے تو لہذا ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں ہم انتشار کا ذریعہ نہ بنائیں ہم دین کے کاموں میں جتنا ساتھ دینے والے بن سکتے ہیں اتنا بنیں یا خاموش رہنے والے بنیں اس کے خلاف بات کرنے کی جرت نہ کریں ورنہ اپنا دین بھی برباد کریں گے اپنی آخرت بھی برباد کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ